ایک اندھرز تھا وہ کسی مذہب میں نہیں تھا لیکن اس کو مذہب کی جستجو تھی تو پھر وہ ہر مذہب والے علماء کے پاس گیا کہ مجھے اللہ کی جستجو ہے کچھ بتاؤ لیکن انہوں نے اس کو جو عبادت بتائی وہ عبادت بھی کرتا رہا لیکن وہ اس کو اللہ نہ ملا پھر اس نے کہا کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ میں بھیجی ہیں اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں اس نے کتابیں اٹھائیں اور جنگلوں میں چلا گیا وہ سب کا مطالعہ کرتا رہا لیکن کتابوں میں جو نہ فرق تھا کسی میں کچھ لکھا تھا کسی میں کچھ لکھا تھا کسی میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو معمولی سزا دو تو کسی میں یہ لکھا تھا اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دو وہ ڈسٹب ہوا وہ سوچتا تھا جب اللہ ایک ہے تو اس کے قانون کیوں بدلے ہوئے ہیں تو وہ اسی طرح گھونتا گھونتا امحلیہ پہاڑ تک جا پہنچا وہ چونگے پہیٹ کے نیچے گھار میں نشروع ہوا تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ سمیتے ہیں اللہ کا دوست دیتے کہ یہاں رہتے ہیں اب اس کے پاس جاتے ہیں ہر مذہب آدمی جاتا ہے جو اس سے پوچھتا تو اس کو بتا دیتا کہ انہوں نے اس کے مطابلہ کیا ہوتا ہے ہر کتاب کا لیکن وہ خود اپنے اندر سے جانتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں صرف میرا مطالعہ یہ کتابوں کا چونگے اس کو کھانے کی ضرورت بھی تھی نا اس وقت سے بند کے بیٹھ گیا اور لوگ لے آتے روٹی روٹی لے آتے ایک دن کچھ لوگوں نے کہا وہی بستی کے لوگوں نے کہ یہ ایک درویش پہاری پہ بیٹھا تھا اس نے پہاری کو حکم دیا تو پہاری چل پڑی آگے ایک اور درویش تھا اس نے پہاری کو ہاتھ دیا وہ پہاری رکھے اس نے کہا وہ جو سکھ تھا اس کا مطلب ہے وہ اس سے زبردست ہوا تو وہ کونسی کتاب پڑھتا تھا لوگوں نے کہا وہ اسی کتاب کو مہمتہ ہی نہیں تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا پرشنہ کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کتابوں میں نہیں ہے اللہ کسی اور جگہ اس نے کیا کیا ہے کوئی کتابیں آگ جال رہی تھی کتابیں اٹھائیں آگ میں ڈال دیں اتنی میں اوپر پہاری سے ایک پتھر گرہ ہے نا تو وہ بھی مرک ہے ایک دن ہماری بات جیت ہوئی روحانی طور پر تو ہم نے پوچھا کہ جو وہ تیری طلب کے لئے نکلا تھا نا تو یہ چانے کے لئے نکلا تھا پانے کے لئے تھی جائے اس کو رستہ پتہ نہیں چلا تھا اس کے دل میں جس تجوت ہوتھی نا تو تو کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا خیال کرتا ہوں تو وہ پتھر سے کیوں مارا تو جواب آیا ہے کہ میں نے اس کا بہتی خیال کیا ہے اگر میں اس کو پتھر سے نہ مارتا نا تو وہ اس وقت وہ حسن بھی موجود تھا تو وہ اپنے قانون کے تیت پہلے زمین میں آدھا گھر تھا پھر اس کو پتھر مار مار کے اس کو مارتا اور اس کو تقلیل سے مارتا وہ ہم پرداشت نہیں کر سکتا تھا ہم نے پوچھا کہ مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن تو اس کو بچائے بھی سکتا تھا نا بچائے کیوں نہیں پھر تو جواب آیا اس کا اسی جگہ پہ یہی دن مرنے کا تھا تو جو لوگ اللہ کو استلاش کرتے ہیں نا اس کا مطلب ہے ان میں اللہ کی محبت ہے نا تو ان کو کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نہ کسی نہ کسی طریقے سے ملی جاتا ہے اب وہ پہچان چکا تھا کہ ان کتابوں میں اللہ نہیں ہے وہ رستہ کوئی اور ہے یہ ہر شخص کہتا ہے ہندو کہتا ہے سکھ بھی کہتا ہے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ گوردوارے میں وہ دل میں اب ان کو ہارڈ یہ جانتا ہے ہارڈ میں لیکن پتہ نہیں ہارڈ میں آتا کیسے سکتا ہے